اسلام علیکم ناظرین آج پانچ جنوری دوہزار تئیس بھروزی جمعہ رات بارہ جمعی دوسانی چودہ سو چوالیس حجری اکاب نیوز نیٹورک کی اہم سرکھیوں کے ساتھ ہم حاضری خدمت ہیں اب پیش آج کی اہم سرکھیاں جمعہ کشمیر میں دہشت گردی پر مکمل قابو حاصل کیا گیا دہشت گردی کے واقعات میں چوان فیصد سیکیورٹی فورسز کی ہلاکتوں میں چوراسی فیصد اور دہشت گردوں کی برتی میں تقریباً بائیس فیصد کمی آئی وزارہ اتداخلہ کا سال کے آخری جائزہ رپورٹ میں کھلا سا بتالیس ہزار لوگ دہشت گردی کا شکار ہوئے راجوری میں ہلاکتوں کے بعد ہائی الیٹ حملہ آوروں کی تلاہ جاری ملوث افراد کے لئے خوجی کتوں اور ڈرونز کی خدمات حاصل کپوارڈا میں دو منشیات فروش گرفتار دو کلوگرام ہیروین برامد ٹاٹا موبائل ضبط چھترگل انتناگ میں زنگ آلود شل برامد بی ڈی ایس نے ناکارہ بنا دیا جگرافیائی اشارے دہی معیشت کے لئے گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں لیفٹننٹ گورنر نے سکاوسٹ جمعوں میں شمالی مغربی ہمالیہ کے جگرافیائی اشارے پر دو روزہ ورکشاپ کا افتتاک کیا مقصود جگرافیائی علاقے کو مارکٹ کی منصوعہ تیار کرنے میں آئی جیز کے استعمال سے مدد ملے گی ستائیس سالہ نوجوان نے کیا زندگی کا خاتمہ خود کو فانسی پر لٹکایا سوپور میں کوہرام پولیس سربراہ اور کور کمانڈر نے جمعوں کی سیکیورٹی صورتحال کا ایک اہلا ستھی میٹنگ کے دوران جائزہ لیا جی ٹوینٹی سالانہ سربراہی اجلاس دو ہزار تئیس مرکزی وزارت سیاحت نے کیا ترجیحات کا تئین سیاحت خاص کا مرکز پچپن مقامات پر دو سو سے زیادہ میٹنگیں ناو اور دس ستمبر دو ہزار تئیس کو دو روزہ تبادلہ خیال کے ساتھ ہوگا سربراہی اجلاس کا اختتام سردیوں میں ہائی بلڈ پرشر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے بلڈ پرشر کو کنٹرول کرنے کے لئے لوگ احتیاطی تدابیر کریں ڈاکٹر نصار الحسن راجوری میں شہریوں کی ہلاکت کے خلاف احتجاج جگہ جگہ مظاہرے پاکستان کی خلاف کاروائی اور اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کپوارڈا میں رہائشی مکان کی تلاشی کے دوران بڑی مقدار میں اسلا و گولہ بارود ضبط پولیس تقروری کا جالی آرڈر پیش کر کے استاد مقرر ہونے والا تیرہ سال سے محکمہ تعلیم سے تنخواہ حاصل کر رہا تھا جمع پونچ سڑک پر دلدوز حادثہ نو مولود بچے سمیت دو ازجان شدید سردی کی لہر برقرار دن گرم اور راتیں مزید سرد آٹھ سے دس جنوری کے دوران برہ و باران کا اگلا مرحلہ متوقع محکمہ موسمیات اسی کے ساتھ آج ہماری اکاب نیوز نیٹورک کی اہم سرکھیاں اقتتام پذیر ہوئی اجازت دیجئے اللہ نگے بان